بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ حرون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شترنچ کھیلنے میں مصروب تھا بحلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوبدار نے صدا دی آلی جا ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے اجازت ہے خلیفہ نے فوراں اجازت دے دی مچھلی فروش اندر داخل ہوا کہنے لگا آلی جا میں آپ کے لئے بہت امدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں حرون نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا یہ بچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لئے مچھلی پکڑ کر لایا ہے اس کو چار ہزار درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا زبیدہ بولی نہیں میرے سرطاج ہر کس نہیں یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اگر وہ کہے نر تو کہہ دیں گے نر ہمیں پسند نہیں اگر کہہ دیں مادہ تو وہ ہم لیں گے نہیں اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی حرون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بلی محسوس ہوئی مگر بحلول رحمت اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے انہوں نے بادشاہ سے آیستگی سے کہا مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے امدہ مچھلی پکڑ کر لائیا ہے یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لٹا دیا جائے مگر بادشاہ نے بحلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا اچھا بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ حالی جا یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ بلکہ یہ تو مخنص ہے حرون نے جواب سنا تو بے ساکتہ ہنس دیا اہل دربار بھی ہنسنے لگے ہمیں تمہاری حاضر دماغی نہ متاثر کیا تمہیں شاہی خزانے سے چار ہزار درہم انعام میں دیے جاتے ہیں مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا وہ پکڑنے کے لئے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر حرون کے کان میں سرگوشی سے بولی دیکھا علی جا کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش کہ ایک درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے نہ کیا قبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا حرون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراں مچھلی فروش کو پکر کر پیش کرنے کا حکم دے دیا بہلون نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی آلی جا ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیے اسے جانے دیجئے مگر حرون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا اے سیاد ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناغوار گزری کہ تیرے پاس چار درہم مجود تھے پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گیرا وہ بھی چھوڑنا گوارہ نہیں کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا آلی جا جان کی امان پاؤں تو کچھ حرز کروں مچھلی فروش کہنے لگا حضور والا یہ غلام پستے فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا واہ بہت امدہ جواب دیا شکاری تم نے ہمیں بہت محضوظ کیا حرون نے خزانچی کو حکم دیا اس شکاری کو چار ہزار درہم اور دے دی جائیں جب مچھلی فروش رقصت ہو گیا تو حضرت بحلول رحمت اللہ علی نے حرون سے کہا میں نہ کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیں اب وہ چار کی بجائے آٹھ ہزار درہم لے کر جا رہا ہے حرون ہنس دیا ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجئے اور اسی سلسلے کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی